بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو سنگاڑی صحیح طریقے سے بوائل کرنے کا طریقہ بتاؤں گی کہ کس طرح اس کو ہم بوائل کر کے گھر میں ہی انجوائے کر سکتے ہیں تو سیزن کی سیر ہے فروڈ ہی کہتے ہیں اسے لیکن اس کے فائدے بے شمار ہیں میں جب یہ ریڈی ہو جائیں گے پھر میں آپ کو اس کے فائدے سارے بتاؤں گی کہ یہ ہم کیوں استعمال کرنا چاہتے ہیں اور لازمی کیوں کریں کون لوگ ہیں جو زیادہ مقدار میں کر سکتے ہیں اور کتنا ہمیں لینا چاہیے اور جو نہیں کر سکتے وہ کس صورت میں ہم یہ استعمال نہیں کر سکتے ایک کلو میں نے لے لیے ویڈیو کے لیے ورنہ میں زیادہ بھی کر لیتی ہوں اور اس کو میں صرف واش کروں گی کچھ لوگ زیادہ سارا پانی ڈال کے رکھ دیتے ہیں پھر ان کے اچھے نہیں بنتے بہت ساری کمپلین ایسی آتی ہیں کہ یہ کیسے بلکل پرفیکٹ بنائے جائیں یہ دیکھ بس ان کو ہم نے اور کچھ نہیں کرنا سادہ پانی ڈال لیا تاکہ یہ اچھے در یہ دیکھیں یہ ہاسک دھندی جگہ پہ جانے کے ہوتے ہیں زمین کے اندر تو اب میں اس کو ایک دیت کی لے کے اس میں ڈال دوں گی کچھ بھی نہیں اس میں میں نے ڈالا ہوا صرف سادی دیت کی ہیں اور دو کے صرف یہ ڈالتی جا رہی ہیں بس یہ سارے میں اس میں ڈال کے چولہ آن کروں گی ذرا بھی نہیں پانی ڈالنا کوشش کریں گے کہ میں آپ کو مکمل طور پر اس کی ساری بتاؤں گی اس کے اندر ہی خاصا واٹر ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنا گندہ اس کے اندر پانی ہوتا ہے اور چولہ کریں گے آن میڈیم نہ لائٹ نہ زیادہ نہ کم اس کو اوپر سے ہم ڈامپ دوں گے میں پورے آٹھ منٹ کے لیے گھڑی سے ٹائم دے کے اسے ڈامپوں گی پھر اس کے اندر جو پانی نکلا ہوگا اسے میں نکال لوں گی پھر دم دیں گے دس منٹ کے لیے چلیں اب ڈامپ کے میں آٹھ منٹ پکا لوں گی آٹھ منٹ ہوگیا میں نے ٹائم دے کیا یہ دیکھیں اس کے نیچے سے پانی نہیں نکلے کچھ لوگ کے پانی نکلتے ہیں کچھ لوگ کے پانی نکلتے ہیں کچھ لوگ سنگھاڑا کو پانی نہیں نکلتے ہیں اس کو نکرنا ہے اس طرح شیک کرنا ہے یہ اوپر نیچے سارے ہو جائیں تو اوپر نیچے کر کے اب ہم ہلکی دم والی پر دس منٹ ان کو پڑھا رہیں گے اسی طرح ڈامپ کے اب دس منٹ کے بعد پھر میں آپ کو اس کی سوٹیاں دکھاؤں گے دس منٹ کے بعد دن سے ہٹا آکے یہ دیکھیں جس طرح بزار میں بلیک کلر آتا ہے وہ ہی کلر آیا اب اسے میں پلیٹ میں نکال دوں گے تاکہ یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائیں کچھ بھی نہیں ڈالا میں نے کچھ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا بزار والے ڈالتے ہیں کالے ہو جاتے ہیں لیکن اس میں بس جو ذرہ اچھی کوالٹی ہونے چاہیے تو یہ بہت اچھی بنیں گے سارے پلیٹ میں نکال کے میں آپ کو کٹ کے دکھاتی ہوں سارے پلیٹ میں میں نے نکال دی اور یہ میں آپ کو کٹ کے دکھاتی ہوں اس طرح بزار میں یہ سائٹ سے اس طرح ہزکا سا کٹ لگا دیتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ یقین کریں بلکل پرفیکٹ بزار جیسے یہ بنے ہیں تو یہ میں آپ کو بتانا چاہی تھے جن لوگوں کو ریشا بلگم ہو وہ یہ استعمال نہ کریں جن لوگوں کو گٹنوں میں جوڑوں میں درد ہیں وہ چاہے دو کلو روڈی استعمال کر لیں ان کو مزدہ آ جائے گا اور بلکل ٹھیک پرفیکٹ ہمارا ازمایا ہو ہے ان کے درد ٹھیک ہو جائے گی جوڑوں کے درد میں ہو یا کچھ اور سر میں بھی درد ہو جسم میں کوئی بھی درد ہو تو یہ بہت ہی فائدہ دیتے ہیں تو آپ یہ ایک دواز سمجھ کے استعمال کریں سردیوں کی سرگاہ سمجھ کے استعمال کریں بنائیں انجوائے کریں اور آپ کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسپی یہ بنانے کا طریقہ سمپل سا آسان کیسا لگا بنائیں انجوائے کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شکریہ اللہ حافظ